بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے مخلوقات کی زیافت معزز سامینِ گرامی شیخ عبد الرحمن بن سلام المقری نے کتاب العقائد میں نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے اے میرے پروردگار اگر مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کلاؤں تو بہتر ہوتا تو اللہ تعالی نے ان کے پاس وحی بیجی کہ تُو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا پھر دروقاس کی کہ یا الہی ایک ہفتت تو جواب ملا اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا الہی ایک دن فرما تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہے یعنی گائے بیل بکریاں دمبے وغیرہ اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ جب جن و انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لئے بڑی بڑی دیگے تیار کی گئی پھر ان جانوروں کو زباہ کیا گیا اور ان کو پکایا گیا اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو پھر کانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا اس کا طول ایک مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا پھر اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بیجی اے سلیمان تم مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا تو اللہ تعالی نے بحر محیط کی ایک مچلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیافت میں سے کہے چنانچہ اس مچلی نے سر اٹھایا اور کہا اے سلیمان میں نے سنا ہے کہ تُو نے زیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری زیافت تُو کرے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لے اور کانا شروع کر چنانچہ وہ مچلی آگے بڑی اور دسترخان کے شروع سے کانے لگی مچلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساعت میں سارا کانا صاف کر دیا پھر اس مچلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان مجھے کانا کلاو اور میرا شکم سیر کرو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو تو سارا کانا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا تو مچلی نے کہا کیا اسی طرح میزمان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لئے کہ اے سلیمان آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لئے ہر روز اس طرح جتنا تُو نے پکایا دن میں تین مرتبہ متعین ہے اور آج میرے کانے کے رکنے کا سبب تُو بنا ہے اور تُو نے میرے کانے میں کمی کر دی اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے ساوینِ گرامی حاصل یہ ہے کہ بے شک ہمارے رازق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے چنانچہ ہمیں صرف اور صرف رزق اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگنا چاہیے اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت و صدارت کے بلبوتے پر انسان ناز نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے منصب ہے اس لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل 結果